بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو اسلامیک ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات السلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے اللہ پاک آپ تمام پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائیں پیارے بہن بھائیو ایک بھائی نے سوال کیا تھا میسج کیا تھا کہ ہمیں رات میں جھٹکے لگتے ہیں یعنی کبھی نیند آتی نہیں ہے کبھی نیند آ جائے تو پھر اس میں جھٹکے لگتے ہیں کوئی ڈراؤنے خواب آتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کسی نے کان سے پکڑ کر اٹھا دیا جگا دیا تو پھر اس کے بعد آنکھ نہیں لگتی تو یہ اس کے حوالے سے کوئی مختصر عمل بتا دیں تو دوستو اس کی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے یا تو کسی ظالم حاصد شخص کی نظر لگی ہوئی ہے نظر کا لگنا حق ہے اور نظر لگنے کی وجہ سے انسان کا آرام سکھ چین برباد ہو جاتا ہے اس کا کام کرنے کو جی نہیں چاہتا یہ بھی نظر کی وجہ بھی ہو سکتی ہے اور کچھ دوسری وجہ اثرات کی بھی ہو سکتی ہے جیسے ہم لوگ ہم انسان دن کو اپنی مصروفیات جاری رکھتے ہیں ہمارے لئے دن میں کام کاج کرنا ہوتا ہے ہم رات کو آرام کرتے ہیں تو ایسے ہی جنات کے لئے جو جنات کے لئے دن ہوتا ہے وہ رات میں ان کا دن ہوتا ہے یعنی جب ہم رات کو آرام کرتے ہیں تو جنوں کے لئے دن ہو جاتا ہے تو وہ رات کو جنات نکلتے ہیں اور گھومتے پھرتے ہیں تو کچھ پتہ نہیں آپ رات کو کہاں کہاں کس کس مقامات پر گئے کھل ایری میں ویرانیوں میں گئے تو اس لئے کوئی جنات کا بھی سایہ ہو سکتا ہے تو ان دونوں صورتوں میں آج آپ کو یہ عمل بتاؤں گا اس سے پہلے کہ آپ کو یہ عمل بتاؤں جو دوست نئے ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے اس اردو اسلامی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں دوستو سب سے پہلے تو آپ نے سونے سے پہلے وضو کر لینا ہے وضو کرنے کے بعد آپ نے اول و آخر تین مرتبہ کوئی سبھی درود پاک پڑھ لیں پھر اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ سورت فاتحہ کو مکمل پڑھ لیں پھر اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ آیت القرصی کو پڑھ لیں پھر اس کے بعد آخر میں آپ نے اِنَّا عَعْتَوِنَاكَ الْقَوْسَرَ کو تین مرتبہ اسے پڑھ لیں اور پھر آخر میں دو سورتیں ہیں معوضتیں جسے کہتے ہیں قلعوذ برب الفلق اس کو بھی تین مرتبہ اور قلعوذ برب الناز کو بھی تین مرتبہ پڑھ لیں پھر اس کے بعد تین مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں مکمل تین مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں پھر اس کے بعد آپ نے آخر میں تین مرتبہ درود پاک پڑھ کر ہاتھوں پر پھوک مار کے اپنے پورے جسم کے اوپر دم کر لیں اور آپ سو جائیں انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے آپ کو ڈراؤن خواب بھی نہیں آئیں گے اور آپ کو یہ جو نید میں جھٹکے لگتے ہیں اور نید کا نہ آنا ہے تو یہ ساری صورتوں میں جو بھی آپ کی یہ بیماری ہوگی پریشانی ہوگی آپ پر جو بھی سایہ ہوگا بوری نظر ہوگی وہ سب اللہ کے فضل کرم سے اتر جائے گی تو دوستو یہ تھا آج کا عمل ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ